موسیقی پہلی کلاس ہے پہلی کلاس ہے تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ پیز اور کون کے ساتھ تیار رہی تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کون کو پکڑنا سیکھیں جس طرح سے ہم پینسل چلاتے ہیں ویسی نہیں ان دونوں فنگرز کے سینٹر میں ہمیں کون کو رکھے انگوٹے کی ہیلت سے ہمیں ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے کون کو چلانا ہے بہت الگ الگ طریقے سے کون پکڑے جاتے ہیں کوئی ڈائٹ پیچھے سے پکڑتا ہے کوئی آگے سے پکڑتا ہے پت اس طرح سے در آپ کون چلائیں گے تو کون بہت اچھا چلتا ہے اور ہمارے ڈیزائن بہت ہی خوبصورت نکل کے آتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں کس طرح سے کون کو استعمال کر رہی ہوں آگے کے فنگرز میں ہمیں ہلکا سائی سے پکڑنا ہے اور انگوٹے سے اسے پریس کرنا ہے اس سے آپ ٹیڑے ویڈی چائز جیسے ڈیزائن اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو میں اسے ریموو کر دیتی ہوں تو چلیے کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم پہلی کلاس میں لائنز بنانا سکھیں گے کہ ہم پوفیک لائنز کس طرح سے بنائیں گے سیدھی لائن، ٹیڑی لائن، اُلٹی لائن، جائے جیسی لائن ہم آج کی پہلی کلاس میں بنانا سکھیں گے ہمیں صرف پہلی کلاس میں لائن کی ہی پریکٹس کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے کون چلا رہی ہوں کون کو میں نے پکڑنا آپ کو بتایا ہے اس کے بعد پوائنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے پریس کرتے ہوئے ہلکا سا اوپر اٹھاتے ہوئے کون کو چلانا ہے جو اس کی دھار ہوگی وہ ایک دم سیدھی آئے گی اور آپ کو یہی پریکٹس کرنا ہے کہ ہم سیدھی لائن کیسے بنائیں بیس میں چھوٹ جاتی ہے تو آپ اس طرح اس کو کور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا اٹھاتے ہوئے ہمیں ایک دم سیدھی سیدھی لائن بنانے پہلے آپ تھوڑی چڑھائی میں بنائیں پھر اس کے پاس میں بناتے رہیں پھر تھوڑا اور پاس میں بنائیں پھر تھوڑا اور پاس میں بنائیں اس سے آپ کے سپیس کور کرنے کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ بھی سورو ہو جائے گی کیونکہ مہندی میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھی لائن، ٹیڑی لائن بہت طرح کی لائن سے ہی ہم بہت اچھی مہندی بنا لیتے ہیں اس لئے لائن تو اس کا بیس ہی مان کے چلو مہندی کا تو جیسے اب ہم اس طرح سیدھی لائن بنا رہے ہیں آپ اور پاس میں بنائیں دھیرے دھیرے اور پاس میں بنائیں صرف آپ کو لائن کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنے کی دیکھئے میں نے پہلے تھوڑا دور بنایا اور پھر تھوڑا سا پاس میں بنائیا اوپر نیچے آپ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اب میں ادھر سے بھی بنانا ایک بار آپ کو بتا دوں گی چھوٹی لائن، پھر اس سے اور چھوٹی پھر سو اور چھوٹی اس طرح سے ہم ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں بہت طرح کے ڈیزائن آپ کے دماغ میں آٹومیٹک آتے رہیں گے جب آپ ایک دم فائن لائن ایک دم فائن لائن آپ بنانا سیکھ جائیں گے تو اب تھوڑا ہم تیڑی لائن بنائیں گے سیدھی لائن ہم نے بنا لی ہے تو اس طرح سے کروس میں بھی لائن بنانا ہمیں سیکھیں گے کیونکہ ہر طرح سے ہمیں کون کو اپنی انگلیوں کے مومنٹ سے چلانا ہے ہاتھ کو بلکل بھی نہیں ہلانا ہے جس طرح سے جو ہماری ہتیلی ہے وہ ایک دم ٹک جانی چاہیے تاکہ ہمارا ہاتھ بلکل بھی نہ کاپے کیونکہ کئیوں کا کیا ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر چلاتے ہیں تو اس سے ہاتھ کاپنے لگ جاتا ہے تو یہ پرابلم بلکل بھی نہ ہوئی یہ دیکھئے ہم نے ایک طرح سے سیڈیو والی ڈیزائن بنا دی ہے پہلے بڑی فرسا چھوٹی فرسا چھوٹی فرسا چھوٹی اس ٹائپ سے ہم ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اب ہم مہندی کی ہلپ سے ہی ایک باکس بنا لیں گے ویسے آپ پینسل سے باکس بنا کے بھی اس میں ڈیزائن کر سکتے ہیں پر میں چاہوں گی کہ آپ جو بھی کرے مہندی سے ہی کرے کیونکہ آپ جیسا بھی کریں گے چاہے وہ بگڑے گا وہ مہندی سے ہی بگڑے گا اور مہندی ہی ہم نے سیکھنی ہے تو آپ جو بھی کر رہے ہیں مہندی سے کریں پینسل پین کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اور یہ میں نے بنا دیا ہے اب اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے باکس بنائیں اس سے پہلے ہم چھوٹے باکس سے بڑا باکس بنانا سکھیں گے جیسے میں نے یہ چھوٹا باکس بنا دیا ہے ایک دم چورس بنا دیا ہے اب اس کے چاروں اور ہم اس طرح سے اور لائنز کچھ کے ہم نے اکترے سے بورڈر بنا دیا ہے ہم نے بورڈر ہو گیا اب اس کے اندر بنائیں گے تو وہ اتنا پوفیکٹلی نہیں بن پاتا میرا بتانے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ باکس کے اندر باکس بناؤگے تو وہ اتنا پوفیکٹ اور فائن نہیں بنے گا جتنا آپ باکس کے باہر سے باکس بناؤگے یہ جیسے ڈزائن اب اکترے کا یہ ڈزائن ہو گیا مانڈلہ ڈزائن ہو گیا اگر آپ ہتیری کے بیچ میں اس کو سینٹر کر کے سائد میں ڈڈڈڈ کر کے بنائیں گے تو یہ ایک طرح کا ڈزائن ہو جائے گا آپ کے لئے اور یہاں سے جیسے اب لائنز ہم نے سیکھ لی ہیں تو جو ہم میں نے وہاں پہ آپ کو اوپر سڈیو والی لائن سکھائی تھی وہ ہم اب یہاں پہ کریئٹ کریں گے اب یہ والا ڈزائن آپ اوپر بھی بنا سکتے اس کے دائیں طرف بھی بنائیے بائیں طرف بھی بنائیے نیچے بھی بنائیے تو ایک طرح کا یہ بہت ہی پیارا ڈزائن تیار ہو گیا ہے آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ہے آپ کو کچھ سیکھنا نہیں پڑا ہے اتنا سیف لائنز کے ذریعے آپ نے اتنا سندر ڈزائن کر لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ جیسے آپ نے ادھر بنایا ہے تو اس کو بھائیں طرف بنا لیجئے اوپر نیچے بنا لیجئے ایک طرح کا مانڈلا ڈزائن تیار ہو جائے گا ڈزائن کے اندر بہتر ڈزائن آپ نکال سکتے ہیں مجھ سے بھی اچھے ڈزائن آپ بنا سکتے ہیں اتنا میں کہتے ہوں اگر آپ مہندی لگا رہے ہیں اور تھوڑا اپنا دماغ چلائیں گے اب جیسے یہ کروس ہم نے بنایا ہے وہاں پہ ہم نے تیڑی لائن بنانا سیکھا تھا اور اس طرح ہم نے لائنز سے ہی آج ہم تورا ڈزائن سیکھیں گے کس طرح کے ہم دیزائن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے نہیں آپ جیسے اگر لائنز آپ کی ایک دم ایکوال نہیں آرہی تو آپ اس طرح ڈڈڈڈ کر کے ان کو ملا کر جیسے ہم سکولز میں سیکھتے تھے اور اس طرح سے ایک طرح کا برابر کروس مارک بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے وی شیپ سیکھ لیں گے کہ ہم ایک اس طرح وی شیپ کریئیٹ کرنا ہے اس طرح ہم دھیرے دھیرے بنا لیں گے ایک کیورٹ لائن آئے ون ٹائم میں میں آپ کو نہیں کہہ سکتی ہوں بٹ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں اس چیز کی کتنی نہیں اور زتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی اچھی آپ مہنڈی سیکھ لیں گے کسی اور کے لیے نہیں سہی تو خود کے لیے تو ضرور سیکھیں لیں گے اور ضرور سیکھنا بھی چاہیے یہ بہت اچھی ہوبی ہے اور بہت اچھا پروفیشنل ورک بھی بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے اب میں یہاں سے بھی اس کو پورا کپلیٹ کر لیتی ہوں ایک لائن کو یہاں چھوڑا وہاں سے پھر ملا دیا اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یا ایک ہی لائن کو دوبارہ وہاں تک لے کے جانا چاہے تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ وی شیپ ہے جو کپلیٹ ہو گیا ہے یہ ڈیزائن بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو کیرفلی اگر بہت دھیان سے بنایا جائے تو یہ بھی بہت اچھا لگے گا یہ سارے ایک طرح کی ڈیزائن مانڈلا کے بنتے جائیں گے کہ آپ کو مانڈلا مہندی باکس والی لائنز والی اپنے آپ آنے لگ جائے گی بس آپ کی لائنز میں فینیشنگ ہونی چاہیے مہندی سے فینیشنگ دیکھتی ہے ایسی مہندی لگائیے کہ سمجھ میں آئے کہ ہم کیا لگا رہے ہیں بلکل کھٹی نہیں پکانی ہے اور کھٹڑی مجھے اچھی بھی نہیں لگتی ہے مہندی میں کھاس کر تو اس طرح سے آپ جتنی اچھے سفائی سے کام کریں گے آپ کے مہندی دور سے بھی اتنی اچھے لگے گی میں کہتی ہوں سیلفی بھی لیں گے اب تو بھی بہت اچھا مہندی ڈیزائن لگے گا یہ دیکھیں اب یہ ایک بہت سندر ڈیزائن بننے والا ہے صرف لائنز کے ذریعے میں نے باکس بنا دیا اس میں کروس کر دیا اب بیچ میں ہم پلس کر دیں گے ایک دیسے یہ پھر سے ڈیزائن بن گیا ہے آپ اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں ساید میں ڈڈڈڈ کر کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں پر میں اسے اور بھی اٹریکٹیو بناوں گے تو باکس کے اندر سے باکس نکال کے ہمیں یہ دیکھیں برپی شیپ بیچ میں ہائی لائٹ آٹماتک ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے کافی ساری باکس کے اندر لائنز لائنز سے ڈیزائن کریئٹ کر لیا ہے آپ دیکھتے جائیے کتنا پیارا ڈیزائن بننے والا ہے اور یہ ڈیزائن جب ہم دیکھتے ہیں تو ایتر ٹیپیکل لگتے ہیں کہ یہ بنایا کیسے ہے اور یہ نہیں پتا کہ یہ بہت ایزی ہے اسے بنانا اور اس طرح سے ڈڈ کر کے ہم اس دیزائن کو ہائی لائٹ کر لیے اب اس کے آپ فیلنگ بھی کر سکتے ہو ایک باکس چھوڑ کے ایک باکس خالی کر کے اس طرح سے آپ فیلنگ بھی کر سکتے ہو یا اسے خالی چھوڑ کر اس کا سائی پورسن پورا ہائی لائٹ کر سکتے ہو ڈاگ یا موٹی مہنگی لگا کے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی میں ہر طرح کے پروسس آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے اس مہندی کے دیزائن کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ٹیڑی لائن مہندی میں جیسے ہم ٹیڑی لائن کر کے اور باکس بنا کر اس طرح سے بنایا تو جیسے میں بنا رہی ہوں اب اس میں ہم چھوٹے چھوٹے باکس بنا لیں گے پہلے لمبی لائن کھیچیں گے برابر ہمیں کھیچنی ہے ڈسٹینس آپ کو خود کو دیکھنا ہے کی کتنا ڈسٹینس میں برابر آئے گا یا آپ پہلے ڈڈڈڈ کر کے اس کا ڈسٹینس نہ پھلیجیے پھر اس کے بعد میں پوری لائن کھیچیں تو یہ دیکھئے اس طرح کا باکس ہے اس کو آپ ایک کھلی چھوڑ کر ایک بھر بھی سکتے ہو اس میں ڈڈڈ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو اب جیسے میں اس میں آپ کو نیا ڈیزائن بتا رہی ہوں ہم اس کے اندر ایک ڈیزائن بنائیں گے جیسے یہ اسی طرح کا باکس میں نے نیچے بنا لیا ہے اب ہم اس میں ڈیزائن بنائیں گے لائنز 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 کرتے ہو یہ بہت ہی سندر ڈیزائن بن کے تیار ہو جائے گا اس طرح کا ڈیزائن کو آپ ایک باکس چھوڑ کے ایک باکس میں یہ بنائیں اور جو کھالی باکس ہے اس میں صرف ڈڈ کریں اس طرح کا ڈیزائن بنا کر آپ اپنی مہندی کی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہو یہ بہت ہی یونیک اور موڈن مہندی ڈیزائنز میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف لائنز سے ہی بن رہے ہیں اس میں ہم نے کچھ گھوماو نہیں دیا ایسا کچھ نہیں دیا صرف لائنز ہے اب اس طرح کا ہی آپ اس میں بنائیں جس طرح باکس ہے تو تھوڑا کیئر فول ہی آپ کو بنانا پڑے نیچے جو ہم نے باکس میں ڈیزائن بنائیا اتنا گھوماو نہیں آئے گا کیونکہ یہ باکس چھوٹے ہیں اس حساب سے تو اس میں تھوڑے کم گھوماو آئیں گے پر یہ بہت اچھا بنائے گا جیسے میں نے اب اس کے ایک دم سید میں بنایا یہ دو باکس اس کے کھالی ہیں تو وہاں پہ آپ ڈاٹ کر سکتے ہو پھر ایک باکس چھوڑ کر یہ والا ڈیزائن بنا کر ایک بہت سندر ڈیزائن آپ اپنے ہاتھ پہ بنا سکتے ہو تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں آگے اب میں پھر سے ایک باکس بنا لوں گی مہنڈی سے ہی بناوں گی کیونکہ کئی ایسے ایلیمنٹس آتے ہیں مہنڈی میں جب ہمیں مہنڈی سے ہی باکس بنانا پڑتا ہے تو باکس کی لائنز کی ڈیسٹینز پر دیکھے آپ ایک پوفیکٹ باکس بنا سکتے ہیں بس یہی پریکٹس ہے آپ کو صرف پہلی کلاس میں لائنز کی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ سیکنڈ کلاس میں آپ کو لائن کے ڈیزائن کافی کام آئیں گے تو چلیے اس میں بھی اب ہم بہت سوندر ڈیزائن بنائیں گے جسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈبل لائن چیکس ہیں کسی کسی کی لائنز بہت پاس پاس نہیں ہو پاتی ہے کسی کو لائنز میں بہت پرابلم آتی ہے لائن کے اندر لائن گھوز جاتی ہے پتہ نہیں کیسے گھوز جاتی ہے سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے ہمارے کون کی کہ کون ہمارا پفیکٹ طریقے سے نہیں بنا ہوتا ہے سیکنڈ کے جو ہمارے ہاتھ کاپتے ہیں تھرڈ کے ہم اس کے اندر خود ہی گھوسیر دیتے ہیں دوسری لائن کو تو ہمیں ایک طرح سے پورا دھیان لگا کر اپنی پریکٹس کرنی ہے تاکہ لائن کے اندر لائن بلکل بھی نہ جائے پہلے آپ لائن بنائیں ایک پھر اس کے نیچے لائن بنائیں دھیرے دھیرے اس لائن کو پاس میں لانے کی کوشش کریں دھیرے دھیرے آپ پہلی بار میں اگر پاس میں لائیں گے تو وہ ضرور ہنڈڈ پرسنٹ اسی میں گھوس جائے گی اتنی فینیشنگ نہیں آئے گی اور ہاں مہندی پریکٹس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ دھیرے مہندی لگانا سیکھیں جلدی جلدی لگانا نہ سیکھیں دھیرے دھیرے لگانا سیکھیں پریکٹس جب آپ کرتے رہیں گے لائن صاحب کی اتنی اچھی ہونے لگ جائیں گی تو سپیڈ آٹاماتک بھٹ جائے گی آپ کو پہلے سے سپیڈ پہ دھیان نہیں دینا ہے آپ کو اپنی فینیشنگ پہ سب سے زیادہ دھیان دینا ہے تو یہ دیکھی میں نے فینیشنگ سے ہی اور بہت دھیرے دھیرے چلا کر یہ ڈبل لائن کے باکس بنا لیے ہیں اب ایک کو فل کر دو ایک میں ڈاٹ کر دو یا سب کو ایک باکس شوڑ کے ایک باکس شوڑ کے فل کر دو یا اولی ڈاٹ سے بھر دو بہت طرح کے ڈیزائنز ہیں باکس کے میں آپ کو آگے ضرور بتاؤں گی اتنے سارے ڈیزائنز ہیں کہ آپ باکس میں کتنے سارے کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں تو ہم نے دیکھو آج یہ یہ سیکھا ہے لائنز کی کلاس یہیں پہ فینیش ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں لائن کریٹ کرنی ہے اور لائن کے ڈیزائن میرے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ضرور مل جائیں گے میں صرف ابھی آپ کو بیسکس بتا رہی ہوں کہ بیسکس میں ہم نے لائنز سے کس کس طرح سے ہم اس کو چلا کر مو کر سکتے ہیں اور کس کس طرح کے ہم ڈیزائنز یہاں بنا سکتے ہیں آپ ان سب چیزوں کی پریکٹس ضرور کیجئے گا اگر آپ مہندی سیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو دیکھئے لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے کیا پتہ آپ کا ٹائم پاس کسی اور کے بھی کام آ جائے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ پہتر مہندی لگانا سیکھیں تو اسی لئے آج کی کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے لائنز میں نے آج آپ کو سکھائیے کل پھر آپ کے لئے کچھ نیا ہوگا یہ لوجی ریموو بھی ہو گیا ہے یہ شیئر آپ نے بنوائی کہ نہیں یہ مجھے ضرور